بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک تھا لیول آف آرگنائزیشن اور ہم نے بائیو ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا تھا اب ہمارا جو لیول آف آرگنائزیشن ہے یعنی بیالوجیکل آرگنائزیشن بیالوجیکل آرگنائزیشن آرگنائزیشن کے اندر جو ہمارا اگلا لیول ہے میز ہمارا جو دوسرا لیول ہے وہ ہے ملاکولر لیول ملاکولر لیول ان آرگنیزم ان آرگنیزم بائیو ایلیمنٹس do not occur in آرگنیزیشن 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 آرگنیز آرگنیز کچھ چیز آرگنیز 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 کہوں کہ بھئی میرے اندر کاربن الگ ہے نائٹروجن الگ ہے فاس فورس الگ ہے آکسیجن الگ ہے ایسا نہیں ہے یہی فاس فورس یہی کاربن یہی آکسیجن جو ہمارے بیسک سکس بائیوالی میرس ہیں جو لیونگ آرگنیزم کا 99% باڈی میس بناتی ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں الگ الگ نہیں ہیں وہ اب وہ کس شکل میں ہیں وہ وہ جو بائیو ایلیمنٹس ہیں وہ بائیو ایلیمنٹس لیونگ آرگنیزم کے اندر آئینک یا کوولینٹ بونڈنگ بناتی ہیں یعنی جو سکس بائیو ایلیمنٹس ہیں اور دوسرے جو بائیو ایلیمنٹس ہیں ٹوٹل ہم نے سکسٹین کہے تھے جو سکسٹین بائیو ایلیمنٹس ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں ان کے درمیان کیا ہے ان کے درمیان آئینک بونڈنگ ہے یا کوولینٹ بونڈنگ ہے for example example کے طور پر دیکھ لیتے ہیں جیسے لیونگ آئینک بونڈنگ ہے اس کے درمیان آئینک بونڈنگ ہے یعنی کہ جس میں آئینک بنتے ہوں ن ن پلس سی آئینک بونڈنگ ہے دوسرا کیا کہا گیا ہے دوسرا کہا گیا ہے کوولینٹ بونڈنگ اب کوولینٹ بونڈنگ کیا ہے کوولینٹ بونڈنگ آپ نے کیمسٹری میں بھی پڑھا ہوگا یہ کوولینٹ بونڈنگ کوولینٹ بونڈنگ کیا ہوتا ہے جس میں شیرنگ آف الیکٹرونز ہوتی ہے یعنی شیرنگ آف الیکٹرونز ہے اب شیرنگ آف الیکٹرونز کو دیکھ لیتے ہیں جیسے HCL ہے ہارڈرو کلوریک ایسڈ which is secreted by our stomach HCL ہے جو کہ ہمارا stomach secret کرتا ہے اب NCL میں کیا ہو گئی آئینٹ بونڈنگ ہو گئی اور HCL میں کیا گئی HCL میں کوولینٹ بونڈنگ ہو گئی یعنی میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بائیو ایلیمنٹس ہیں وہ آئیسولیٹر نہیں ہیں الگ لگ نہیں ہیں ان کے درمیان کیا ہے ان کے درمیان یا تو آئینٹ بونڈنگ ہے یا کوولینٹ بونڈنگ ہے اور دوسری بونڈنگ بھی ہو سکتی ہیں دا سٹیبل پارٹیکل یعنی جس کے اندر ہیلیمنٹس پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد سٹیبل ہے یعنی وہ مالیکیول سٹیبل ہے سچ بونڈنگ اس کالٹ مالیکیول اور بائیو مالیکیول ایسی بونڈنگ والا اس سکی بونڈنگ سے جو پارٹیکل بنتا ہے اس پارٹیکل کو کیا کہتے ہیں اس پارٹیکل کو مالیکیول کہتے ہیں کیمسٹری میں کیا کہیں گے مالیکیول اگر لیونگ آرگنیزم میں ہے تو کیا کہلائے گا یہ بائیو مالیکیول لیونگ آرگنیزم میں لیونگ آرگنیزم میں یعنی اگر لیونگ آرگنیزم کا مالیکیول ہے تو کیا کہلائے گا بائیو مالیکیول یہ سپیسپیک ہو گیا نا بائیو میر لیونگ آرگنیزم مالیکیول مین مالیکیول میں دوبارہ اس کو دوراتا ہوں ان آرگنزم بائیو ایلیمنٹس ڈو نوٹ اکرین آئیسولیٹڈ فارم کے الگ تھلگ نہیں ہیں رادر دے کمبائن تھو بلکہ یہ کمبائن ہوتے ہیں کیسے کمبائن ہوتے ہیں ان کے درمیان بانڈنگ بنتی ہے کونسی بانڈنگ بنتی ہے آئینک بانڈنگ بنتی ہے یا پھر کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے اس آئینک اور کوولنٹ بانڈنگ کے نتیجے سے کیا بنتا ہے ایک سٹیبل پارٹیکل بنتا ہے جس کے اندر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد سٹیبل ہوتی ہے یعنی کہ جس کے ویلنس شیل کے اندر الیکٹرون کی تعداد بوری ہوتی ہے یا پھر وہ اوکٹا بناتے ہیں اوکٹیٹ سچ بانڈنگ اس کا مالیکیول اور بائیو مالیکیول اب وہ جو پارٹیکل بانے ہیں وہ پارٹیکل کیا کہلائے گا مالیکیول کہلائے گا in case of chemistry اور living organism ہے تو living organism میں کیا کہلائے گا بائیو مالیکیول an organism is formed by enormous number of بائیو مالیکیول of hundred of different types بہت لنبا سنٹنس ہے enormous enormous بہت زیادہ number تعداد بہت زیادہ تعداد میں یعنی living organism کیسے بنتا ہے living organism بہت زیادہ تعداد میں بائیو مالیکیول کے ملنے سے بنتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے an organism is formed by enormous number of molecules of hundred of different types of different types یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ organism جو ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ تعداد ہے تعداد کتنی ہیں hundred of different types ہزاروں کے قریب ہے اور سارے کے سارے بائیو مالیکیول ڈیفرنٹ ہیں یہ کافی زیادہ اور بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے یہ جو بائیو مالیکیول ہیں یہ کیا بناتے ہیں یہ organism بناتے ہیں hundred of different types یعنی ان بائیو مالیکیول کی types بھی different ہیں کئی طرح کے بائیو مالیکیول کی طرح کے مالیکیول یہ کئی طرح کے بائیو مالیکیول اور ان کی تعداد کے بہت زیادہ تعداد ہے ہزاروں کے قریب ہے جو کیا کر رہے ہیں یہی بائیو مالیکیول کیا کرے ہیں لیونگ آرگنیزم کو بنا رہے ہیں یعنی لیونگ آرگنیزم ان بائیو مالیکیول سے مل کر بنتا ہے these molecules are building material یہی مالیکیول بلڈنگ مٹیریل ہے یعنی لیونگ آرگنیزم کو بنانے والا ہے بلڈنگ مٹیریل یعنی لیونگ آرگنیزم کے اندر یہ جو مالیکیول ہیں یہ بلڈنگ مٹیریل ہیں لیونگ آرگنیزم کو بنانے والے ہیں and are themselves constructed in a great variety اور یہی مالیکیول جب آپس میں کئی طرح سے آپس میں ملتے ہیں constructed in a great variety بہت زیادہ ان کی ورائیٹی ہے ان کی بہت زیادہ اقصام ہیں and complexity جب یہی مالیکیول آپس میں ملتے ہیں تو بہت ہی complex قسم کے کیا بنتے ہیں کیا لوگ کے structure بنتا ہے for example دیکھ لیتے ہیں جیسے C6H12O6 Glucose دیکھتے اس میں Carbon بھی ہے Hydrogen بھی ہے Oxygen بھی ہے پھر Proteins اور Proteins میں کیا ہوتے ہیں Amino Acid اور Amino Acid کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں اب یہ سارے کے سارے کیا ہیں بہت ہی complex ہیں بہت ہی پہچید ہیں Constructed in a great variety and are themselves constructed یعنی and are themselves یہ جب آپس میں ملتے ہیں انہیں great variety بہت سی variety بن پیئے ہیں ان کی اور یہ بہت ہی complex ہیں پہچید ہیں جیسے یہاں پر میں نے لکھایا Glucose ہے Proteins ہیں پھر Lipids ہو گئیں Oil اور تیل وغیرہ Due to Specific Bonding Arrangement وجہ کے ان کے اندر خاص قسم کی Bonding Arrangement آنک bonding ہو سکتی ہے Covalent bonding ہو سکتی ہے اور بھی کئی طرح کی bonding ہو سکتی ہے Arrangement کے تیمہ تشتیب کو یعنی ان کے اندر بہت زیادہ bonding ہے ان bonding کی وجہ سے یہ structure maintain ہے Biomolecules are classified as Biomolecules کو کی classification کی گئی ہے یہ most important short question ہے یہ ہم نے لکھا ہوئے What is the difference between Micromolecules and Micromolecules کہ Micromolecules اور Micromolecules کے درمیان کیا ہے یہ short question ہے short question یوں بھی آسکتا ہے compare Micromolecules with Micromolecules یا پھر short question یوں بھی آسکتا ہے right short question یوں بھی آسکتا ہے how Micromolecules differ from Micromolecules تو تو سب کا انصر ایک ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم discuss کریں Micromolecules کو molecules having low molecular weight ایسے ایسے جن کا molecular weight کم ہوتا ہے molecular weight دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جیسے water ہے water کا molecular weight نکالتے ہیں X2O 1 molecular weight میں 1 multiply by 2 plus oxygen کا کیا ہوتا ہے oxygen کا 16 2 multiply by 1 is equal to 2 plus 16 molecular weight کتنا آگیا 18 یہ molecular weight بہت کم ہے بہت کم ہے یعنی جس کا molecular weight کم ہوگا وہ کیا کہ لائے گا Micro molecules کہلاتا ہے example میں کیا water اور glucose water اور glucose کے ہیں یہ low molecular weight والے ہیں جیسے glucose ہے glucose کا molecular weight وہ 180 ہے اور Micro molecules molecules having high molecular weight یعنی ایسے molecules جن کا molecular weight بہت زیادہ ہے جیسے example میں starch 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 کیا ہے یہ carbohydrate type ہے اس طرح سے proteins اور lipid اب ہمیں پتا ہے کہ starch کیا ہے glucose کے molecules ملکر کیا بناتے ہیں starch کو بناتے ہیں اگر ہم یہ glucose کا molecule ہے C6 H12 O6 پھر C6 H12 O6 C6 H12 O6 اب یعنی کہ starch کیسے بنی glucose کے molecules ہیں ان glucose کے molecules کے درمیان bonding ہے ظاہری بات جب ہم ملاکولر ویٹ نکالیں گے سب کا تو ultimati ملاکولر ویٹ بہت زیادہ ہوگا یعنی starch کیسے بنتی ہے کافی سارے glucose کے molecules آپ پس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک خاص قسم کی bonding ہوتی ہے اب کافی سارے glucose کے molecules ان کے درمیان bonding جب ہم ان گلوکوز کے molecules کی molecules کا molecular ویٹ نکالیں گے تو وہ molecular ویٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اسی طرح سے proteins پروٹین کس سے ملکر بنتی ہے پروٹین بنتی ہے amino acids amino acids جو amino acids ہیں ان کا جو جنرل فارمولا ہے وہ میں آپ کو بتا دی تا ہوں جو جنرل فارمولا ہے جو جنرل فارمولا ہے جنرل فارمولا of amino acid N H 2 C R amino acids amino acids آپس میں ملتے ہیں آپ پروٹین بناتے ہیں اب یہ جو amino acids آپ میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان بھی خاص قسم کی bonding ہوتی ہے ان سب amino acid کا اگر ہم molecular weight نکال لیں تو وہ بہت زیادہ molecular weight نکلے یعنی having high molecular weight یعنی income molecular weight بہت زیادہ ہوگا starch proteins lipids lipids جی oil fat oils وغیرہ oil ghee تو income molecular weight کیا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو most important جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا جب آپ اس short question کو attempt کریں گے short question کو attempt کرتے وقت short question کو attempt کرتے وقت درمیان میں line لگائیں گے لگانے کے بعد کیونکہ short question کے difference ہے what is the difference difference یہ پر آپ لوگ macromolecule اور پھر یہاں پر macromolecule اور جب آپ یہاں پر اس کی definition لکھ لیں گے macromolecule کی یہاں پر micromolecule کے example لکھ لیں گے تو مارکر کے ساتھ یہاں پر example کی heading دینی ہے example کی یہاں پر بھی example کی heading دینی ہے یہ یاد رکھنا ہے کی ڈیر سوڈنٹس اب ہمارا اگلا جو level ہے اس لیول کے اندر کچھ شارٹ کوششن بھی ہیں شارٹ کوششن جیسا کہ ہاو آرگنلز آر فارمڈ کہ آرگنلز کیسے بنتی ہیں وات آر آرگنلز آرگنلز کیا ہوتی ہیں یا آرگنلز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو شارٹ کوششن ہے what is آرگنل یا what are آرگنلز what is آرگنل یا پھر what are آرگنلز آرگنلز سنگولر آرگنلز پلورل آرگنل 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 یا پر آرگنل ہے یعنی کہ سنگولر اگر یہاں پر ایسے لگا دوں تو کیا بن جائے گا آرگنلز جو بائیو مالیکیولز تھے جو بائیو مالیکیولز ہیں بائیو مالیکیول اسیمبل انہیں پارٹیکلر ہوئے میں پہلے آپ کو ساتھا الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ بہت زیادہ بائیو مالیکیولز بہت ہی کمپلیکس قسم کے بائیو مالیکیول اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کے بائیو مالیکیولز جن کے درمیان بہت ہی کمپلیکس بانڈنگ جیسے آئینک بانڈنگ کوولینٹ بانڈنگ اور دوسری بانڈنگ یہ سارے کے سارے بائیو مالیکیولز آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں یہ آپس میں مل کر آرگنل بناتے ہیں یہی بات یہاں پر بھی لکھی گئی ہے بائیو مالیکیول اسیمبل آپس میں ملتے ہیں یا اکٹھے ہو کر انہیں پارٹیکولر وے ایک خاص طریقے سے پارٹیکولر وے خاص طریقے سے پارٹیکولر وے خاص طریقے سے اور اور کیا بناتے ہیں اورگنل یہ اورگنل اب جمع آگئی ہے اور ایکٹھولی سب سلولر سٹرکچر یہ اورگنل سل کے اندر موجود ہے ایچ اورگنل اس سپیشلائز تو پر فارم اس پیسپک فنکشن ہر اورگنل مخصوص ہوتی ہے اپنے کام کے لحاظ سے یعنی ہر اورگنل کا اپنا کام مخصوص ہے فار اگزمپل میں ایک کومنٹ سے اگزمپل دیتا ہوں جیسا کہ گھر ہے گھر کے اندر والد کا کام کیا ہے والد کا کام بچوں کی کفالت ہے یعنی روزی کمانا ہو گیا نہ حصہ سے ماں کا کام کیا ہے بچوں کی دیکھ بال اور پھر خانہ داری امور خانہ داری گھر کا کام کاج یہ سپیشلائز ایچ اورگنل سپیشلائز تو پر فارم اس پیسیفک فنکشن ہر آرگنل اپنا سپیسیفک کام کرتی ہے فار اگزمپل مایٹو کونڈریہ مایٹو کونڈریہ کیا ہے یہ آرگنل ہے لیکن یہ میرے بیٹے بات یاد رکھنی ہے کہ مایٹو کونڈریہ یہ پلورل ہے جمع ہے یعنی کافی سارے مایٹو کونڈریہ اور اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے مایٹو کونڈریہ اس کا سنگولر مایٹو کونڈریہ ہے مایٹو کونڈریہ آر سپیشیلایزڈ فار سیلولر ریسپاریشن ریسپاریشن مایٹو کونڈریہ کا کام کیا ہے سیلولر ریسپاریشن سیلولر ریسپاریشن سے کیا مراد ہے کہ سیل ہارویسٹ انرجی سیل انرجی بناتا ہے مایٹو کونڈریہ کی مدد سے سیل انرجی بناتا ہے مایٹو کونڈریہ کی مدد سے سیل کا انرجی بنانا کیا کہ لائے گا سیلولر ریسپاریشن سیلولر ریسپاریشن میں کیا ہوتا ہے گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے بریکڈاؤن کے بعد پارویسٹ بنتا ہے پھر پارویسٹ ایسیڈ ایک کو انزائم ایسری ٹائل کو اے کے ساتھ مل کر مایٹو کونڈریہ میں جاتا ہے اور پھر مایٹو کونڈریہ کیا کرتا ہے اسے انرجی نکالتا ہے یعنی کہ ایٹی پی پروڈیوز کرتا ہے ایٹی پی بناتا ہے اسی وجہ سے مایٹو کونڈریہ کو کیا کہتے ہیں پاور ہاؤس آف سیل کہا جاتا ہے اور رائیبوسونز آر سپیشلائز فار پروٹین سینٹسز رائیبوسونز جیہ ہیں یہ بھی آرگنلز ہیں آرگنلز ہیں یہ مقصوص ہیں سپیشلائز مقصوص فار پروٹین سینٹسز پروٹین کو بنانے کے لیے پروٹین سینٹسز پروٹین کی تیاری پروٹین کا بنانا پروٹین کا بننا یا پروٹین کو تیار کرنا in this way اس طرح سے function of cell are accomplished اس کا مطلب یہ ہے کہ مائٹوکونڈری رائیبوسونز نیوکلیرز انڈوپلازمی کرٹیکیولم گولجی اپریٹس یہ ساری کی ساری آرگنلز ہیں یہ ساری کی ساری آرگنلز اپنا کام اپنا مقصوص کام کرتی ہیں ان آرگنلز کا کام cell کا کام کہلاتا ہے یعنی یہ آرگنلز آپس میں ملیں گی تو cell بنے گا اب آرگنلز کا کام کیا کہلائے گا آرگنلز کا کام cell کا کام کہلاتا ہے یعنی cell کا کام کیسے ہوگا cell کا کام اس وقت ہوگا جب میرے بیٹے آرگنلز اپنا کام کریں گی یعنی یہ آرگنلز مل کر اپنا کام کرتی ہیں اس طرح سے cell کا کام پورا ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے بائی دیز سپیشلائز سٹرکچر ان خاص سٹرکچر کی وجہ سے it is an example of the division of labor within cell میں اس بولڈ کیا ہو ہے اور بقیدہ mention بھی کیا ہو ہے کہ یہ most important اور compulsive line ہے اس کو سمجھ نا ہے division of labor within cell یہاں پر دو term ہیں اگر میرے بیٹے آجائے division of labor among cells division of labor among cells دو term ہیں یعنی سیل کے اندر ہر آرگنل اپنا مقصود کام کرتی ہے جو اس کے ذمہ ہوتا ہے جیسے مائٹو کونڈریا کا کام کیا تھا سیلول ریسپریشن رائیبوسوم کا کیا کام تا پروٹین کی کی پروٹین کو بنانا اب مائٹو کونڈریا پروٹین تو نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا بنا سکتا کیونکہ اس کا وہ کام ہی نہیں ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مائٹو کونڈریا سپیسفک ہے سیل کے اندر انرجی بنانے کے لیے رائیبوسوم سپیسفک ہے مقصود ہے سیل کے اندر پروٹین بنانے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں division of labor within سیل یعنی ایچ سیل ایچ آرگنل یا اس کا باقاعدہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پر میں دوبارہ بتاتا ہوں it is an example of the division of labor within سیل یعنی سیل کے اندر ہر آرگنل اپنا مقصود کام کرتی ہے جو اس کے ذمہ ہوتا ہے اسے میں انگلیش میں بھی لکھ جاتا ہوں ایچ آرگنل انیسل پر فارم ایچ سپیسیفک فنشن یعنی سیل کے اندر ہر آرگنل اپنا مقصود کام کرتی ہے اب یہاں پر اس کو سمجھتے ہیں بائیو مالیکیول for example کاربو آئیڈریٹ پروٹین اور لیپیڈز کاربو آئیڈریٹ پروٹین اینڈ لیپیڈز ایٹ سٹرہ دوسرے بھی بائیو مالیکیول ہیں یہ آپس میں اسیمبل ہوئے آپس میں ملے آپس میں ملے ایک خاص طریقے سے آپس میں ملے یعنی بائیو مالیکیول اسیمبل بائیو مالیکیول اکٹے ہوئے آپس میں ملے اور کیا بنائیا آرگنلز کیا بنائی آرگنلز جیسے مائٹو کونڈریہ بنا رائیبو سومز بنے نیوکلیس بنے اور بھی آرگنلز بنتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ مائٹو کونڈریہ یہ رائیبو سوم کے دو سب یونٹ ہوتے ہیں ایک بڑا یونٹ ہے اور دوسرا چھوٹا یونٹ ہے اور پھر یہ نیوکلیس مائٹو کونڈریہ رائیبو سوم نیوکلیس ان آرگنلز کے آپس میں آپس میں ملنے کی وجہ سے یا یہ آرگنلز آپس میں ملی یا ان کے ملنے سے کیا بن گیا یہ سیل بن گیا دیکھو مائٹو کونڈریہ نیوکلیس اور رائیبو سوم یہ چھوٹے چھوٹے اور رائیبو سوم ہیں اور اندر فور ویکیول بغیر ہے اس کے اندر اینڈو پلاس میک ریکٹی کیولم گول جی آپ اپریٹرز گول جی اپریٹرز یہ ساری ساری آرگنلز یہ سیل کے اندر ہیں یعنی ان آرگنلز کے آپس میں ملنے سے یا ان آرگنلز کے اکٹھے ہونے سے کیا بن گیا سیل بن گیا اب اس کو آگے دیکھتے ہیں ان یہ شورٹ کوششن بھی آسکتا ہے what is division of labor within سیل شورٹ کوششن میں پہلا کیا بتایا تھا what are what are organ پھر شورٹ کوششن جاتا how how organal is formed organal کیسے بنتی ہے organal کیا singular ہے organal کیا plural ہے اس طرح سے شورٹ کوششن دوسرا کیا ہوگا what do you mean by division of labor within within self حچہ چیز or the division of labor among self اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر division کی کہ ہر سیل اپنا مخصوص کام کرتا ہے اگر آجائے division of labor within cell سیل کے اندر ہر оргنل اپنا مخصوص کام کرتی ہے اگر آجائے division of labor among سیل تو ہر سیل اپنا مخصوص کام کرتا جو اس کے ذمہ ہوتا ہے جیسے lungs کے سیل ہیں تو lungs کے سیل اپنا مخصوص کام کریں گے کرنی کے سیل ہیں وہ اپنا کام کریں گے لیور کے سیل ہیں وہ اپنا کام کریں گے اب نیور والے جو سیل ہیں وہ کلنی کے سیل والا کام تو نہیں کر سکتے نا کیونکہ ہر سیل کے سیل ہوتے اپنے کام کے لیور سے اسے division of labor among سیل کہا جاتا ہے in case of procuriors and you curiors and most protists جو protists ہوتے ہیں جو protists 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 یا protista protist protist uni sellular eukaryote یا simple multi cellular اب اس کے اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں uni sellular یعنی کہ simple multi sellular بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ uni sellular یوں curiors ہوتے ہیں یعنی ایک سل والے جاندار ایک سل والے جاندار یعنی جن کی باڈی ایک سل سے بنتی ہے یعنی ان کی باڈی ایک سل پر مشتمل ہے جیسے amoeba 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 ایسے مذاقن کہتے بھی amoeba اس کے بعد پھر یہ parametrium یہ سارے کیا ہیں یہ protester اور procreors کیا ہوتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا بقاعدہ procreot بیکٹیریا وغیرہ سچ سل which do not contain nucleus بیکٹیریا کیا ہے بیکٹیریا یہ یہ پلورل ہے سنگولر کیا ہے بیکٹیریا سنگولر پرو پروکریوٹس وہ ہوتے ہیں جن کے سل میں nucleus نہیں ہوتا ان کے سل میں nucleus نہیں ہوتا ان کا جو genetic material ہے جسے DNA میں کہتے ہیں وہ cytoplasm میں سمرج ہوتا ہے یہ DNA ہے this is DNA یہ cytoplasm میں سمرج ہے یعنی cytoplasm میں پھیلا ہوئے اور اتنی زیادہ organelles نہیں ہوتی کچھ ribosomes ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں procreotic سل اس کے ایکزامپل جیسے bacteria ہے such cell which do not contain nucleus جس میں nucleus نہیں ہوتا DNA disperse in cytoplasm and eukaryotes یہ آپ کے سامنے eukaryotic سل ہے یہ eukaryotic سل سچ سل which contain nucleus جس میں nucleus بھی ہے اور دوسری organs بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں mitocondria نظر آ رہ رائبوس نظر آ رہ ہیں یہ messenger آ رہنے ہیں یہ food vacuol ہے اور یہ ribos وغیر ہیں the entire organism consist of single cell جو پورا کا پورا organism ہوتا ہے جیسے organism بیکٹیریم یہ ایک ہی سل پر مشتمل ہے یعنی اس کی body ایک سل کی بنی ہوئی ہے in case of more fungi کچھ fungi ہیں تمام animals ہیں اور تمام پودے ہیں the organism اس میں جو organism ہوتا ہے organisms ہوتے ہیں made up of یا consist of trillions of cells ان کی جو body ہوتی ہے وہ کھرمو cell سے مل کر بنتی ہے اگر پرو کری کری آر پرو کری آر یعنی کہ such cell which do not contain nucleus اور پرو کری آر کری ہوتے ہیں کہ لو کہ پرو کری آر کو ہم کہہ دیں گے یہ بھی unicellular without unicellular without nucleus example میں نے کیا بتا یہ ہے example صرف اکیس کی بیکٹی ریا وغیرہ kingdom منیرہ سے تعلق ہے اس کا such cell which do not contain nucleus dna dispersion cytoplasm لیکن جو multi cellular ہیں جیسے فنجائی all animals and all plants جتنے بھی جانور ہیں پودے ہیں اور کچھ فنجائی ہیں ان کی جو بوڈی ہے وہ trillians سر سے بنی ہوئی ہے مجھے امید ہے بیٹے آج آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگے ہوگا اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ